جی اسلام علیکم اللہ علیکم فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم بیک تو اپنا گھر ڈاوٹ پی کے اور آج کے جو گھر ہمارے پاس موجود ہے یہ یقیناً آج کل کے ایک رن پرائیسز کے حوالے سے سات ملے کا سب سے لویسٹ پرائیس ہاؤس ہے جو کہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز کے اندر شوٹ کیا ہے اور اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو وی آر سٹینڈنگ ایٹ بارہ کہو اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ تو کارنر ہاؤس میں ایڈیٹ بینیفٹس یہ ہوتے ہیں کہ سائٹ پہ آپ کو وینڈوز مل جاتی ہیں اور اس سے وینٹیلیشن اور سن لائٹ کے جو ایکسچینج ہے وہ آپ کے گھر میں کافی اچھ رہتا ہے اگر میں گھر کے فرنٹ فیسنگ کی بات کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیا گیا ہے راک وال Along with that we have got 50 feet wide street in front of this house جو کہ کافی rare ہوتا ہے اور اگر ہم ایمونٹیز کی بات کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس electricity obviously available ہے اور اس کے علاوہ پانی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیاری کے اندر water board نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ پانی کے بالکل بھی issue نہیں ہے 100 feet 70 feet پہ جو ہے یہاں پہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جتنے لوگ یہاں پہ پانی کا board کرواتے ہیں almost سب لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے اچھا اب اس گھر میں تھوڑا سا کام چل رہا ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا ویڈیو کے اندر تو اگر ہم car porch کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم enter ہوتے ہیں اس گھر میں car porch کے تھوڑ اور یہاں پہ آپ کی دو گاڑیاں جو ہیں وہ پارک ہو سکتی ہیں overall گھر کی price جو ہے وہ کافی مناسب ہے اس وجہ سے ویڈیو کا سٹارٹ میں ہی آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ گھر کوئی اتنا extraordinary ہے نہیں جن کو لگ رہا ہے کہ بھائی اتنی price کے اندر اسد بھائی جو ہیں وہ ایک محل لا کے کھڑا کر دیں گے تو وہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں towards the tv lounge of this house اور اگر میں ایکومیڈیشن کی بات کروں اس گھر کے تو ہمارے پاس ground portion میں بھی 2 bedrooms ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ upper portion کے اندر بھی 2 bedrooms موجود ہیں تو اس کے ساتھ we have moved into the tv lounge tv lounge میں ہمارے پاس ایک ادت full LED rack دیا گیا along with some spaces boxes اور storage boxes as well kitchen یہاں پہ موجود ہے جی open اور جب ہم kitchen میں جاتے ہیں تو سامان آپ کو کافی سارا بھی پڑا ہوا نظر آ رہا ہے because ابھی یہ گھر جو ہے وہ fully complete نہیں ہوا تو بالکل simple سی laminationز دی گئی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیسی والا ہمارے پاس hood دیا گیا electric hood موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب ہم rooms کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی dedicated cupboard بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ price کم ہے تو انہوں نے obviously اس کو کہیں نہ کہیں تو compensate کرنا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ dedicated جگہ ہے for the slot of laundry کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے اس کے علاوہ door کے back side پہ ہی یہاں پہ washroom دیا گیا ہے جس کے مجھے logic سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس washroom کو back side پہ کر دی جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا اور washroom جو ہے وہ بالکل normal سا ہے average سا ہے اس کے علاوہ we will go towards the drying room of the house drying room کافی زیادہ جو ہے وہ open لگ رہے spacious لگ رہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو side windows بھی نظر آ رہی ہیں because this is a corner house تو یہاں پہ ventilation جو ہے وہ کافی اچھی ہونے والی ہے اس کے علاوہ اگر میں flooring کی بات کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس full fledge tile floor دیا گیا and along with that we will go towards the second portion of the house تو اگر میں یہاں کے community کے بارے میں بات کروں تو mostly یہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہ lower middle class family سے belong کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر street views میں بات کروں جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا اس گھر کے سامنے 50 feet wide street تھی تو mostly یہاں پہ گلیاں اس طرح کی ہی ہیں لیکن کوئی صفائی کا اتنا خاص میں نے نظام دیکھا نہیں ہے اور اگر میں اس گھر کی price کی بات کروں تو اس کی demand ہے جی 1 کروڑ 15 لاکس جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جس طرح آج کل کی property کی current prices جا رہی ہیں اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کافی زیادہ مناسب ہے اور یہی گھر اتنے ہی size کا گھر most of the societies میں آج کل کی تاریخ میں 170 180 plus کی prices میں آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں سے second portion کے اندر اور again overall گھر میں جو ہے وہ theme جو ہے white color کا رکھا گیا کسی جگہ پہ مجھے کوئی شوخے یا رنگ برنگ color نظر نہیں آئے جس کو عام طور پہ میں highly saturated high contrasting colors کہتا ہوں اور tile flooring دی گئی یہ اچھی بات ہے اتنی price کے اندر بہت کم گھر میں نے ایسے دیکھے جس میں آپ کو tile flooring ملے کیونکہ tiles جو ہیں وہ عموماً marble سے جو ہیں وہ expensive پڑتی ہیں اس کے ساتھ dry room کے ساتھ بھی ہمارے پاس ایک attach wash room دیا گیا wash rooms کی quality کوئی خاص نہیں ہے tiles بھی بالکل average سی ہیں جو یہاں پہ wash basin ہے مسلم shower وغیرہ تمام local companies کے استعمال کیے گئے اور اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں جی ابھی kitchen کے اندر تو again kitchen بھی جو ہے وہ بلکل simple ہے کوئی ایسی چیز kitchen کے اندر نہیں دی گئی جس کے بارے میں کہوں کہ یہ بہت زیادہ زبردست ہے white ground night کا ہمارے پاس counter top نظر آرہ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہ پہ eligibility کی اپنا پاکستان housing scheme loan کے تحت وہ eligible نہیں کیونکہ یہ جگہ CDA یا RDA کے انڈر approved نہیں ہوئی اور NO scene کے پاس نہیں available تو ہر ویڈیو میں میں این چیز بھی ایڈ شروع کر دی کہ میں لازمی بتاتا ہوں کہ CDA یا RDA سے approved ہے یا نہیں along with that ہمارے پاس اس کمرے کے ساتھ بھی ایک ادت اٹیچ واشروم ہے جو کہ ابھی fully completed نہیں ہے اور rental value میں بات کروں اس گھر کی تو 7 مارلا double سٹوری گھر ہے تو یہاں پہ rental value جو تقریبا آتی ہے around 40 to 45 lakhs both portions کی اور ایمیونیٹی اس کی میں نے بات ویڈیو کے start نے کہی تھی جس طرح کہ یہاں پہ electricity available ہے پانی بورک available ہے لیکن gas یہاں پہ فیل وقت available نہیں ہے اور اگر میں approach کی بات کروں تو out of the way اس طرح جو لوگ روز regularly جن کے اسلامباد آنا جانا ہے جن jobs پہ جانا آفیس میں جانا ہے colleges میں universities میں پڑھنے والے لوگ تو out of the way تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ جو بارہ کہو اسلامباد کے back side پہ کر آتا ہے لیکن اگر اگر افورڈیو بات کروں تو وہ چیز وہ فیکٹر یہاں پہ اپلائے ہوتا ہے اسی وجہ سے ویڈیو ہم لے ہندھائی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو ملا حافظ